السلام علیکم دوستو میرا نام ازیشان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں قصے اور کہانیاں اسلامی فلاحی ریاست سے گدداری پاکستان اقلیتوں کا محافظ پھر یہ کیوں ذلہ تر پار کر میں قادیانی مشنری کا کام اور روچ پہ اسلام کے نام پر بچوں کو بھی قادیانیت پڑھائی جا رہی ہے قادیانیوں نے کرونوں روپے لگا کر سر پار کر جانے والی سڑک کی نعرے کئی اکڑ زمین خرید لی ہے ساتھ ہی ساتھ یہ لوگ ان قریب دروازیوں کو روٹی کپڑا مکان تیلیم اور علاج محالجہ کی سہولت فرام کر رہے ہیں اور بدلے میں ان لوگوں کو قادیانی مذہب قبول کروا رہے ہیں اسکولوں میں قادیانی ٹیچرز بھرتی کیے گئے ہیں جن کی کارکردگی روزانہ کی بنیاد پر چیک کی جاتی ہے بچوں کو مرزا غلام احمد قادیانی کی سیرت پڑھائی جا رہی ہے مرزا قادیانی کے پانچ خلفہ کے نام یاد کروائے جاتے ہیں دیواروں پر مرزا قادیانی اور اس کے خلفہ کی تصویر لگی ہیں یہ سب کچھ انڈرگراؤنڈ اتنی کاموشی سے کیا جا رہا ہے کہ کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونے دی اس آتیزہ کی فرستیں بنائی جاتی ہیں ان کو پنس دیے جاتے ہیں ان کی کارکردگی ریپورٹ بنائی جاتی ہے اور تھر میں غربت کا فائدہ اٹھا کر اپنے مذہب میں تبدیل کر لیا جاتا ہے بے شک بھوک انسان کو کفر تک لے جاتی ہے اور اس سب میں سندھ حکومت کے ساتھ ساتھ تمام مذہبی اور سماجی جماعتیں گسوروار ہیں قادیانیوں کی اس خاموش سازش کا پردہ فاش کرنے کے لیے اس ویڈیو کو زیادہ لوگوں تک پہنچائیں علماء کو چاہیے کہ وہاں پر ختم نبوت کانفرنس منقت کریں قادیانی نبیل منیر شیخ کو پاکستان تحریک انصاف حکومت کی طرف سے اقوام متحدہ میں مستقل مندوب تینات کر دیا گیا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِهِ رَاجِوَن یہ شخص منیر احمد شیخ کا بیٹا ہے جو قادیانی جماعت گارڈن ٹاؤن لاہور کا صدر تھا اور قادیانی نجی ونگ انصار اللہ کا عظیم تھا منیر احمد شیخ کے تین بیٹے ہیں نبیل منیر اسامہ منیر عبد المقیب منیر احمد شیخ مارڈل ٹاؤن لاہور قادیانی مراکس پر اٹھائیس میں دو ہزار دس جمعے کے دن ایک بڑے حملے میں اپنے بیاسی دیگر ساتھیوں سمیت مارا گیا تھا نبیل منیر ایک قطر قادیانی خاندان سے جڑا شخص ہے نبیل منیر کی بیوی سائمہ منیر نے اپنا ایک وسیعت نامہ قادیانی مرکز میں جمع کروا رکھا ہے جس کے تحت اس کی موت کے بعد جائدات کا ایک تیائے دس فیصد قادیانی فن میں شامل کر دیا جائے گا یہ وسیعت نامہ قادیانی رسالہ الفضل دو جون دوہزار چیز صفحہ نمبر دس پر موجود ہے وسیعت کا نمبر مسل اٹھاون ہزار پانسو پچھانوے سائمہ نبیل کے نام سے اندراج ہے اس وسیعت پر دو گواہ ظہور الہی اور موسیع سائمہ کے شوہر نبیل منیر کے دستخط ہیں یہ رسالہ قادیانیوں کی ویب سائیڈ الاسلام پر موجود ہے وہاں دیکھا جا سکتا ہے نبیل منیر چند سال پہلے قادیانی خلیفہ کے وائٹ ہاؤس وزیڈ میں بھی ان کے ساتھ موجود تھا قادیانی خلیفہ کے وفد کا حصہ تھا اس سکہ بند قادیانی کو اس قدر اہم عہدے پر تائنات کرنے کے کیا مقاصد ہیں کیا یہ سب اتفاق ہے ملون آسیا مسیح گستا کے رسول ٹرمپ کو شکایت کرنے والے عبدالشکور گستا کے رسول اور وجیہ الحسن گستا کے رسول کو ایک سالہ دور اقتدار میں ملک سے باہر پہنچا دیا گیا پھر ایک قادیانی کو معیشت بحالی کمیٹی کے ممبر کے طور پر تائنات کیا گیا اور اب نبیل منیر شیخ قادیانی کو مستقل بندوق مقرر کر دیا گیا ہے اس تائناتی کے خلاف آواز بلند کرو آہو دوستو ہم بغیر سیاسی وابستگی کا لیاز رکھیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاطر آواز بلند کریں میری آپ کی شفاعت کا آخری سہارا میرے آپ کے پیارے پیغمبر ہیں آج حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہم نے حمد نہ کی تو کل حوز ایک عوصر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت کے حق دار کیسے بنیں گے اٹھو کے دیر نہ ہو جائے حضرات حسن و حسین کے نانا حضرت فاطمہ کے بابا ہماری وفاداری دیکھنے کے منتظر ہیں اٹھو اور اس قادیانی ملون کو اقتدارے رہداریوں سے اٹھا باہر پھینکو انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی